اسلام علیکم جی دوستو یہ دیکھیں آپ کو میں لینڈ روبر ڈسکوری کے کمپیوٹر بورڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں دو نشان آرہے ہیں کہ اس میں ایک تو آپ کو شیلڈ نظر آرہی ہے تکونسی اختونگالی شیلڈ اور ایک یہاں پر میٹر کے اندر آپ کو جہاں نشان نظر آرہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کلوز کیا ہے یہ دیکھیں کہ یہ نشان آرہا ہے اور اس طرف یہ دیکھیں سپیٹ والی طرف بھی ایک سائشن سا ایک نشان سا بنا وہ نظر آرہا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو جب بھی یہ ہر گاڑی میں یہ نشان آتا ہوتا ہے تو اس میں یہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے تو یہ صرف یہ سائشن اس وقت آتا ہے جب گاڑی کے کسی بھی ویل میں ہوا کم ہو جاتی ہے تو یہ تصویر سی یہ نشان سا بنا وہ آ جاتا ہے تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی برکشاپ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی مکانی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو خود ہی ری سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کا یہ ہی ہے کہ آپ کسی بھی پیٹرول پامپ پر جائیں یا جہاں پر سے آپ ہوا بھروانا چاہیں جہاں پر یہ ضرورت میسر ہو وہاں پر جا کر اس کے چاروں ٹیروں کی ہوا پیلنس کریں پرابر کریں اور اس کے بعد اسی طرح کمپیوٹر بارڈ میں آ کر اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور ری سیٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کون سے ٹیر میں یہ دکھا رہا ہے اس کے کمپیوٹر بارڈ میں جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ٹیر کی ہوا جو ہے وہ کم دکھا رہا ہے یہ تو چلیں جڑے رہے ہیں میری ویڈیو کے ساتھ تو جیسے ہی میں پیٹرول پامپ پر پہنچتا ہوں تو آگے اس کو اس ویڈیو کو جانے رکھیں گے تو یہ دیکھیں گے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کون سے ٹیر میں جو ہے ہوا کم ہے تو یہ دیکھیں یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کا جو لیفٹ سائٹ بڑا ٹیر ہے اس میں ہوا جو ہے وہ کم ہے تو اس کی واپروفن کروائیں اس کو چیک کروائیں اور اس کی ہوا جو ہے وہ صحیح کریں تو جب بھی اس طرح اگر ایک بھی ٹیر میں آتا ہے تو یہ اس کا یہ مختلف نہیں ہے کہ اب ایک ہی ٹیر کو بلکہ میرا آپ کو یہی مشورہ ہوگا کہ چاروں ٹیروں کی ہوا جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے چیک کریں اور ساری ٹیروں کی ایک جیسی ہوا پوری کریں اور اس کے بعد جرے کمپیوٹر بارڈ میں آکے اس کا جو ایرر آیا ہوا ہے جو یہ نشان آیا ہوا ہے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو لیں جی اب ہم گیس ٹیشن کی طرف جا رہے ہیں پیٹرول پم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم گیس ٹیشن آگئے ہیں یہ دیکھیں لوفٹ لکھا ہے ہوا کے لیے یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس کا ہوا والا جو ہے پمپ لگا ہوا ہے تو اب ہم باہر جا کے چیک کریں گے کچھ بارش ہو رہی ہے کچھ موسم خراب ہے اوپر سے رات بھی ہے تو چلیں اب آپ کو میں دکھا دیں یہ یہاں پر جو ہے ہوا بھرنے والا پمپ الیکٹرک تو یہ گاڑی ہے اس میں ہم ہوا بھریں گے اس کے چاروں ٹیروں میں ہوا چیک کریں گے اور یہ دیکھیں یہ جمع اور مائنس کا نشان ہے اگر زیادہ ہوا بھری گی ہے تو مائنس سے کر لیں اگر کم ہے تو جمع کر کم بٹن دبا دبا کر ہم ہوا جو ہے اس کی برابر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا ہم کیپ اتاریں گے یہ نوزل لگائیں گے یہ لگا دی ہے اب ادھر سے ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ دو پہ ہے تو ہم نے اس پہ جو ہے دو کاما چار کرنی ہے تو اب ہم جمع کا بٹن دبائیں گے تو یہ دیکھیں دو کاما چار ہوگی ہے اس میں نا تو اسی طرح آپ یہ جو ہے ساروں میں جو ہے چاروں ٹیروں میں اسی طرح ہم نے پوری کرنی ہے اس کو یہاں سے ہم کیپ اتاریں گے اور ہم باقی ٹیر بھی اسی طرح چیک کریں گے اس کا کیپ لگا دی ہے اب ہم پچھلی طرف جاتے ہیں اس کا کیپ اتاریں گے اس کو لگائیں گے اور اس کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی بھی دو کاما چاروں میں جمع کا بٹن دبائیں گے ایسے چھوڑ دیں گے پھر جمع کا بٹن دبائیں گے پھر چھوڑ دیں گے پھر جمع کا بٹن دبائیں گے تو یہ دیکھیں یہ دو کاما چار ہوگی ہے اب اس کو اتاریں گے اب دوسری طرف بھی اسی طرح بھریں گے چیک کریں گے پہلے یہ دیکھیں رائٹ اگلی طرف ہم نے رائٹ سائٹ پہ لگا دیا ہے ہوا چک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کم ہے اس کو بھی ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پیسے دو کاما چار کر جائیں گے زیادہ ہوگی ہے یہ دیکھیں دو کاما چار ہوگی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لینڈ آور ڈسکیوری میں ہوا اسی طریقے سے بھری آتی ہے کوئی بھی گاڑی ہو تو اب اس کے چاروں مین میں جو ہے جتنی ہوا ہوگی ہے تو گاڑی میں بیٹھیں گے کمپیٹر بار پر جو اس کا ایرر آیا ہوا تھا وہ ڈلیٹ کریں گے اور اس کی نئی ہوا جو ہم نے بھری ہے وہ سیف کریں تو یہ دیکھیں ہم اندر آگے ہیں اب ہم جو ہے اس یہ دیکھیں اوکے کا بٹن دبائیں گے یہاں سے پھر ہم یہ دبائیں گے اور اس طرح ادھر سے ہم نیچے آئیں گے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں جب یہ نیچے سب سے نیچے جو فا جو ہے ایک منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو آخری پوائنٹ ہے اس پہ ہم نے جانا ہے دباتا ہوں اس پہ یہ دیکھیں نیچے آئیں گے اس طرف سے اور یہ اس پہ کلک کریں گے اور یہ دو نمبر پہ جو ہے رائفن دروک اس کو کلک کریں گے اور یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں سوری اپشن ہے اس کو کلک کریں گے تو یہ بتائے گا کہ کتنی کتنی ہونی چاہیے دو کما چار اور پیچھے دو کما پانچ جب وہ زیادہ ہو سکتی ہے اسی طرح یہ ٹائر کے حساب سے ہوتی ہیں کتنا بڑا ٹائر آپ نے ڈالا ہوا ہے اور اس کا کون سا نمبر ہے اس حساب سے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم وپس جائیں گے اور پھر ادھر سے بٹن کو دباتے ہیں اور یہ جو ہے رائیفن دروک پروفنگ لکھا ہے اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے جو پہلی آپشن ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں جو ہے اس کو ہم کلک کریں گے اور ہم باہر آ جائیں گے تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم ایک دفعہ بند کر کے آن کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ایرر آیا ہوا تھا جو نشان آئے ہوئے تھے وہ چلے گئے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے جو بھی گاڑی آپ کی ہو تو اس کے اندر ہی کمپیٹر بورڈ میں یہ انہوں نے آپشنز دی ہوتی ہیں اس کو آپ نے یوز کرنا آتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو کافی ہیلپل ہوگی اپنی دعا میں اجاز رکھیں اسلام علیکم